کہ اگر آپ کا بھروسہ اور توقل اللہ کے سوا کسی اور شے پر ہے وسائل و اسماع بچ خاص یہ میرا بھلا کر دے گا یہ میرا کام بنا سکتا ہے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی خوش آمد کر رہے ہیں کہ آپ کا نقصان نہ کر دے اس اپنے آفیسر کی خوش آمد کر رہے ہیں آپ کی ریپورٹ خراب نہ کر دے فلاں کا معاملہ جو ہے اس کے سامنے بچھے جا رہے ہیں اپنی عزت نفس کو دھیلا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا کوئی کام بنا دے یہ سب کیا ہے وہ بڑی پست ذہنیت جو اللہ سے واقف ہی نہیں اللہ سے تعارف ہی نہیں اس کا اللہ کو جانتا ہی نہیں کہتا ہے کہ مانتا ہوں حقیقت میں نہیں جانتا اگر جانتا ہوتا تو اس کا توقل اس کا بھروسہ دیکھئے یہی بات آئیے سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں وَعَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِي اسرائیل اللہ تَتَّخِذُ مِن دُونِي وَكِيلًا یہ لبے لباب ہے تورات کی تعلیمات کا ہم نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنایا جس کا خلاصہ کیا ہے میرے سوا کسی عورت کو کارساز نہ سمجھنا یہاں سمجھے ٹھوکر کھا گئے توہید کی نفی ہو گئی اسی کا ایک معاملہ ہوا تھا سیرت النبی میں غزوہِ حُلیم کے موقع پر مسلمانوں میں سے کسی کو یہ خیال آگیا کسی ایک آدھ کو آیا ہوگا چند کو آگیا ہوگا ظاہر بات ہے یہ خیال محمد رسول اللہ کو نہیں آسکتا ابو بکر یا عمر کو نہیں آسکتا نزی اللہ تعالی عنہم وصل اللہ علیہ وسلم خیال یہ آگیا کہ کبھی ہم تین سو تیرہ ہوتے تھے تو ہم نے مار نہیں کھائی آئیت تو ہم بارہ ہزار ہے بارہ ہزار دس ہزار تھے جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور جو مکہ میں ایمان لائے تلقا اور کچھ وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ بھی اب شامل ہو گئے اس لیے کہ رعایہ ہے اب تو مسلمانوں کے مطیب بارہ ہزار کلشبہ لیکن کیا ہوا وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ عَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ یاد کرو درہا حُنَيْن کے دن کو جبکہ تمہیں اپنے کسرت پر ناکھ ہو گیا تھا مسائل و اسباب پر ستوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئے جب حوازن کے تیر اندازوں کی طرف سے وہ وولیز آئی ہیں تیروں کی وہ چھاڑے وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے جیسے ہی درے میں داخل ہوئے وادی میں مسلمان وہ جو تیروں کے آئے ہیں بارش تیروں کی بھنگڑ بچ گئے یہاں تک کہ بعض روایات میں تو تیس چالیس کی فگر آتی ہے بعض میں یہ ہے کہ تین سو چار سو صرف رہ گئے حضور کے ساتھ باقی سب ادھر ادھر تیتر بیتر حضور پھر خود اترے ہیں اپنے سواری سے علم اپنے ہاتھ میں لیا رجز پڑھا انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں اور کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی نبی میری نبوت جو ہے وہ کسی کسرت و قلت کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے اور میں میدان میں موجود پھر آپ نے پکارا اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی ترخت کے نیچے کہاں جا رہے ہیں آؤ نبکو میری طرف اے وہ لوگوں جو بدر میں میرے ساتھ تھے کہاں ہو آؤ میری طرف لیکن اللہ نے ایک نقشہ دکھا دیا کہ وسائل و اسباب پر تمہارا تکیا لیکن اس میں بھی جیسے میں نے اس میں ارس کیا تھا کہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس میں بشیت عزدی اور عزد رب کو دیکھو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درمیانی سلسلوں کی نفی کر لو مجرم جو ہے ان کے جرم کی سزا دی جائے گا انتقام ہوگا قصاص ہوگا بدلہ ہوگا سب نسام دنیا کر رہے گا لیکن جان لو کہ کوئی شہ نہیں آ سکتی تھی اگر عزد رب نہ ہوتا اسی طریقے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے چاہے کتنے ہی اسباب و وسائل ہو جائیں اور اللہ قادر مطلق ہے وہ محتاج نہیں ہے اسباب و وسائل کا وہ جب چاہے بغیر اسباب و وسائل کے نتیجہ مرابط کر دیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسباب سے مستغنی ہو جائیں اعدو لہم مستطعتم اپنے حد امکان تک کوشش کرو اسباب و وسائل فراہم اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اسباب و وسائل کے ساتھ اگرچہ وہ خود ان اسباب و وسائل کا قیدی نہیں ہو گیا ہے معاذ اللہ اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا نظام اس نے عام طور پر انہی اسباب و وسائل کے ساتھ وابستہ کیا ہے جب چاہے وہ اسباب و وسائل کے سلسلے کو توڑ کر اور پوڑ کر اپنی مشیعت خصوصی کو ظاہر کر دیں یہ اس کا اختیار ہر وقت موجود ہے لیکن یہ کہ عام طور پر اور ہر روز وہ ایسا نہیں کرتا موسیقی